ایک پانچ روپے کا سکہ ہو اور آپ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کافی ہے آج کی ویڈیو میں ایسے ایسے جو گارو ٹپس شیئر کروں گی کہ آپ کی زندگی نہ صرف اس سے آسان ہوگی بلکہ منی سیونگ ٹپس ہوں گی ٹیپ کو کلائی کے اوپر لگائیے اور پھر آپ اس کا فائدہ جان کر حیران رہ جائیں گے دھر میں موجود جتنے بھی کالے دھاگیں ہیں ان کو ایک آغاز کے اندر لپیٹ لیجئے اور آپ اس ویڈیو میں اس کا فائدہ جان کر حیران رہ جائیں گے آج کی ویڈیو میں مختلف قسم کی ٹپس اور ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کرنے آئی ہوں سب سے پہلی ٹپ ہمارے پاس آ جائے گی سپیس سیونگ اور اس کے علاوہ ہم ایک اورگنائزے بنا رہے ہیں دیکھیں ہم اگر اکثر اس قسم کی پلاسٹیکی ٹرانسپیرنسی ڈبیا آتی ہے اس کے اندر ٹپکس ہی کچھ پڑا ہوتا تھا تو میرے پاس یہ ڈبی فری ہوئی تو میں نے کہا میں آپ کو اس کا ری یوز بتاؤں گی کہ اس کو پھینکنے سے پہلے کافی زیادہ یہ مضبوط ہے آپ اسے کافی ٹائم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بچیوں کے چھوٹے چھوٹے اس طرح کی کیچرز ہوتے ہیں آپ انہیں ان کے اندر رکھ سکتے ہیں اور اپنی جو ٹائم ہے اس کو بچا سکتے ہیں جب بھی آپ کو چاہیے ہوں گے آپ کو ایک جگہ سے ملیں گے کبھی بھی آپ کو بار بار ڈوڑنا نہیں پڑے گا اسی طرح اس ارگنائزر کے اندر آپ چھوٹی موٹی کی چینز رکھ سکتے ہیں اپنے ہسپنڈ کے بچوں کے کپڑوں کے جو سٹرڈز ہوتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں ایسی چیزیں جو دراز میں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں اور ملتی نہیں ہیں آپ ان سب کو اس طرح کی چھوٹی موٹی ڈبیا کے اندر سیٹ کر کے ارگنائز کر کے اپنے دراز کے اندر رکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ والا آئیڈیا یوسفل لگے گا ٹیپ نمبر ٹو بہت ہی امیزنگ ہے اور ڈیلی استعمال ہونے والی ٹیپ ہے دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک دھاگا لے لیا ہے اور اس کے ایک سرے کے اوپر اس طریقے سے ٹیپ کو جسپان کر دیا ہے اور اسی طریقے سے مناسب سی لینگٹ کٹ کر کے دھاگے کی دوسرا جو سرہ ہوگا اس کے اوپر بھی ہم اسی طریقے سے ٹیپ کو جسپان کر دیں گے گھر میں مختلف قسم کے سپائس باکسز ہوتے ہیں اس وقت کہ میں نے پتی کا ڈبا لیا ہے آپ کے گھر مختلف قسم کے سپائسز کے جو باکسز ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ اس جگار کو استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں دونوں طرف سے میں نے اس طریقے سے ٹیپ لگا کے دھاگے کو فکس کر لیا ہے اب جو لڑکیاں نئی نئی شادی ہوتی ہیں یا جو نئی نئی کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں اکثر ان کے سپائسز اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو بیلنس رکھنے کے لیے اس طریقے سے دھاگے کی مدد سے آپ اس طریقے سے کریں گے تو برابر ایک میئرمنٹ آ جائے گی اس سے آپ کے سپائسز کبھی بھی ہنڈیا میں زیادہ نہیں ہوں گے بلکہ ہر چیز مناسب مقدار میں ہی آپ ایڈ کر پائیں گے چلتے ہیں ٹیپ نمبر 3 کی طرف جو کہ بہت زیادہ یوسفل اور امیزنگ ہے اس قسم کے باکسز گھر میں اکثر آتے ہیں جن کے اندر پرفیومز کی جو پیکنگ ہوتی ہے مختلف قسم کے ہمارے پاس پیکنگ میں اس قسم کے ڈبے آتے ہی رہتے ہیں ان کو بھی ہم ری یوز کر سکتے ہیں اگین ہم ایک آرگنائزر بنا سکتے ہیں اور اس طریقے سے دیکھیں میں اس کے اندر جتنی بھی پونیاں تھی وہ رکھتی ہیں اب آپ کے بچے جب کبھی ان کو پونی کرنے کی ضرورت ہوگی آپ انہیں صرف باکس کا بتا دیں گے تو وہ وہیں سے ان کو جگہ پہ چیز مل جائے گی ٹائم بھی ویز نہیں ہوگا ٹپ نمبر فور امیزنگ سی ہے ڈبل ٹیپ کا استعمال کریں گے ڈبل ٹیپ بہت زیادہ یوسفل ہے ہر دوسرے ہمارے پاس جو گارو ٹیپ میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے یہاں پہ میں نے ڈبل ٹیپ کو اپنی کلائی کی اوپر لگا لیا ہے اس طریقے سے دیکھیں اگر آپ بریسلٹ پہنتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ کے بریسلٹ کی بقاعدہ اوپر کی طرف جلوک ہے وہ کلیر نظر آئے تو اس طریقے سے آپ بریسلٹ کی بیک سائٹ پہ ڈبل ٹیپ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی اوپر بریسلٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں اب یہ والی ٹپ نہ سے بریسلٹ کے لیے ہے بلکہ یہ ٹپ آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی بندیاں وغیرہ کے لیے بھی امید ہے آپ کو یہ والا آئیڈیا یوسفل لگے گا کیونکہ اس طرح استعمال کرنے سے آپ کی جو بریسلٹ ہے وہ ادھر سے ادھر کا ہلے گی نہیں نہ ہی آپ کی بندیاں ایک جگہ سے ہلے گی بلکہ آسانی سے فکس ہو جائے گی نیکس ٹپ ہمارے پر اگین ہمارے جو ٹپ ہوتی ہے اسی کا استعمال کر میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ دیکھیں ایک ٹپ میں نے لی ہے اس کو تھوڑا سا کٹ کر لیا ہے اور نیلز کے سائٹ پہ لگا دیا ہے اب جب کبھی آپ کو نیل پرنٹ لگانا ہوگا تو آپ آسانی سے لگا لیں گے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ٹپ لگا کے اس طریقے سے نیل پولش لگائیں گے تو کبھی بھی ہماری سکن کے اوپر نیل پرنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوگا بلکہ سائٹ پہ ہی رہے گا جہاں پہ نیل کی جگہ ہے تو اس طریقے سے آپ کی جو نیلز کے باقی سکن کی سائٹ ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی اور نہ ہی گندی ہوگی ٹپ نمبر سیکس امیزنگ سی منی سیونگ ٹائم سیونگ یوسفل سی ہمارے پاس ہے دیکھیں گھر میں ہمارے پاس جو برتن مانجنے والی اکتار آتی ہے وہ نہ صرف برتن مانجنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے بلکہ کچن میں اگر کہیں کاؤنٹر کے اوپر کاؤنٹر ٹاپ پہ کوئی چکنا کوئی داگ دبہ پڑ گیا ہے گندگی ہو گئی ہے تو اس کی ویکلی کلیننگ کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہمیں چھوٹا سا جو کلیننگ وائپر ہوتا ہے جو شیڈ پہ ہم یوز کرتے ہیں کچن کے اس کی اوپر ہم اس طریقے سے سیٹ کریں گے اور یوز کر سکتے ہیں دیکھیں اتنی آسانی سے آپ کا جو شیڈ ہوگا کاؤنٹر ٹاپ ہوگا وہ کلین بھی ہو جائے گا ساف ستھر ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ جتنی بھی جو تار ہے اگر آپ کی خراب ہو چکی ہے یا تھوڑی سی زیادہ یوز سے پرانی ہو چکی ہے تو آپ کو اس طریقے سے اپنے کچن کی کلیننگ کر سکتے ہیں اس کا اس طریقے سے استعمال کر کے آج کی امیزنگ ٹپ نمبر سیون جو ہے وہ یہاں پہ میں نے ایک پیپر لے لیا ہے کوئی بھی ایک پیپر لے لیجیے اس طریقے سے اس کو درمیان سے آپ نے تیع کر لینا ہے اور اس کی جو میڈل پارٹ ہے اس کو اچھے سے نیٹ ہاتھ سے ناخون سے سیٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک دھاگا لے لیا ہے بہت ہی آسان سی جگارو سے ٹپ بتاؤں گی یہ ریکھیں اس طریقے سے دھاگا جو ہے وہ میں نے اس کے اندر فکس کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم لیں گے ایک کینچی اور کینچی کی مدد سے ہم اس کی شیپ کٹ کر لیں گے ٹرائنگل میں اچھا میں یہ کیوں کر رہی ہوں میں ان لوگوں کے لئے کر رہی ہوں جن کو آسانی نہیں ہوتی جن کو مشکل ہوتی ہے دھاگا سوئی میں ڈالتے ہوئے اکثر اوقات کافی ٹائم لگ جاتا ہے دھاگا نظر نہیں آ رہا ہوتا یا سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے وہ بہت باریک ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے دھاگا جو ہے وہ سوئی کے اندر ڈال لیں گے بہت ہی آسان سی یہ ٹپ ہے یہ ریکھیں جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کلپ کے اندر اس طریقے سے ہم نے اس کو سیٹ کر لیا اور جو پیپر ہے ہم نے اس کو اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم لے لیں گے سوئی جس کے اندر ہم نے دھاگا ڈالنا ہے اور ایک خاصے ہم نے اس طریقے سے کاغذ اور دھاگے کو پکڑ لینا ہے اور بہت ہی آسانی سے ہم اس کے اندر دھنسا لیں گے ایڈجسٹ کر لیں گے دھاگہ آسانی سے اس کے اندر سے گزر جگہ کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو پیپر والا جو بلکل کونہ سا بنائے نا نوکدار سی جو جگہ ہے اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اس سوراک کے اندر سے گزارنا ہے اور پھر اس پیپر کو پھاڑ لینا ہے دیکھیں جتنا یہ جا سکتا تھا اس کے اندر اس کے مطابق میں اس کو ایڈجسٹ کیا اور پھاڑ لیا اور اس کے پھاڑنے کے ساتھ ہی دھاگہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا بہت ہی آسان سا یہ طریقہ ہے آپ بھی ضرور آزمائے گا آپ کا اتنا ٹائم نہیں برباد ہوگا کبھی بھی سوئی میں دھاگہ ڈالنے کے لیے بس آپ نے یہ بھناک کے اپنے پاس پیپر اس طریقے سے رکھ لینا ہے اور جب کبھی آپ کو دھاگہ ڈالنا ہو سوئی میں تو آپ آسانی سے ڈال لیں گے جھاڑو جو ہے یہ والا جس کے اندر اس طرقے تنکے ہوتے ہیں آپ کو میں بتاؤں کہ صرف صفائی وغیرے کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ مختلف قسم کی ہم اس کے ساتھ ٹپس کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے جھاڑو کا ایک تنکہ توڑ لیا ہے اور اس کو ہم تنکے کو یوز کریں گے یہ دیکھئے میں اس کو اس طریقے سے کٹ کروں گی اور اوپر سے اس کے ایک نوکتار سی شیپ بنا لوں گی لے لیں گے ایک پانچ روپے کا سکہ جو کہ آپ کی زندگی کو واقعی ہی آسان بنا دے گا اور اس کی اوپر ہم نے یہ جھاڑو کا تنکہ ہے اس کو اس کے ساتھ سیٹ کر لینا ہے ٹپ کے ساتھ تنکے کو ہم نے اس طریقے سے ایک پانچ روپے کا سکہ لیا اور اس کی اوپر ایڈجسٹ کر لیا اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آپ کی زندگی کیسے آسان ہوگی یہاں پہ لے لیں گے دوبارہ سے سوئی اور بہت ہی زیادہ آسان سا جوگاڑو طریقہ ہے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے باریک سے باریک پہ اگر سوئی ہوگی تو اس تنکے کی مدد سے آسانی سے اس کے اندر دھنس جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے جہاں سے تنکہ اس سوئی کے سوراک کے اندر سے گزر چکا ہے اسی سائٹ سے آپ نے دھاگا یہ دیکھیں جسے میں اس کلپ میں آپ کی ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایسے ہی آپ نے اس کے اندر سے دھاگا گزارنا ہے دھاگا گزار کے دوسری طرف سے جس ہاتھ میں آپ کی سکہ ہے اس سے اس کو کھینچ لینا ہے آپ کھینچیں گے آسانی سے دھاگا اس سوئی میں سے گزر جائے گا جتنی باریک سے باریک سوئی کا سوراک ہوگا بہت ہی آسانی سے دھاگا اس کے اندر چلا جائے گا آپ کا زیادہ وقت برباد نہیں ہوگا اور بہت ہی آسانی سے آپ سوئی میں دھاگا ڈال لیں گے امیر ہے آپ کو آج کی میں تمام ٹپس اور ٹرکس پسند آئے ہوں گی دوستو ان میں سے کوئی بھی ٹپ آپ کو یوسفل لگے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا جانے سے پہلے آپ سب سے دوستو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے چینل لاریپس کچن ہیکس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے بیل بٹن کے ساتھ تاکہ نئے نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشنز آپ کو باروقت ملیں نیکس ویڈیو در کے لیے اپنا بہت سا حیال رکھے گا اللہ حافظ